اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ میں بھی میندی لگا رہی تھی کیونکہ میری بیٹی چھوٹی والی کو بہت شوق ہے میندی لگانے کا کیونکہ آج کل وہ سیکھ رہی ہیں تو آج کبھی میرے تو ہاتھ پہ آج فرس ٹائم لگا رہی ہیں ابھی انہوں نے کل پر سو اپنی کزنز کے ہاتھ پہ لگائی تھی اور کل اپنی بڑی بہن کے ہاتھ پہ لگائی تھی تو آج وہ میرے ہاتھ پہ لگا رہی ہیں خود کے ہاتھ پہ بھی لگائی تھی اس طرح وہ سیکھ رہی ہیں کئی جا کے نہیں سیکھ رہی ہیں گھر بھی سیکھ رہی ہیں اور کافی حد تک ان کا ہاتھ بہت زیادہ سیٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور اسی طرح وہ لگاتی رہیں گی نمیندی تو بہت اچھے اچھے ڈیزائن بھی جو ہیوی ڈیزائن ہوتے نا وہ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ اور یہ جو میرے ہاتھ پہ لگا رہی ہیں تو میں نے خود انہیں ڈیزائن نکال کے لیے کی والا ڈیزائن لگائیں کیونکہ مجھے زیادہ ہیوی پسند ہے لیکن وہ شاہدی بھی میں جب جا رہی ہو تب اچھی لگتی ہے کہ کئی کوئی ایونٹ ہو کوئی تقریبات ہو جس میں لگاتے ہیں اس میں بھاری والی مطبع ڈیزائن ہو ہیوی ڈیزائن والی وہ اچھی لگتی ہے ابھی گھر میں ہے تھی وہ اپنے پریکٹس کے طور پر لگا رہی ہیں تو میں نے کہا لائٹ والی ڈیزائن میں نے نکال کے لیا تو وہ لگا رہی ہیں تو میری بڑی بیٹی کے بھی انہوں نے لگائی تھی اور یہ دیکھیں ابھی آدھا انہوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا تو میں نے دوبارہ ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی یہ دیکھیں ابھی اس میں یہ والی ڈیزائن ہے اور اس سے اوپر تھوڑی سی فنگر پہ بنے گا ڈیزائن بس یہ ڈیزائن پھر کمپلیٹ ہو جائے گا تو کمپلیٹ ہو کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر میں اپنی بڑی بیٹی کے جو انہوں نے ہاتھ پہ لگائی ہے وہ بھی دکھاؤں گی اور انہوں نے خود پہ اپنے ہاتھ پہ بھی لگائی ہے وہ بھی دکھاؤں گی بھتیجیوں کے جو لگائی تھی وہ دکھاتی وہ بھی بہت پیاری لگائی تھی لیکن کیا ان کے دو تین دن پہلے لگائی تھی تو وہ واش ہو گیا ہاتھ واش کر لیے ہو گئے تو وہ لائٹ ہو گئی تو اس لیے وہ نہیں دکھا پاؤں گی آہستہ ان کو میں تیار کر رہی ہوں کہ یہ ریڈی کر لیں اپنا ہاتھ اتنا سیٹ کر لیں کہ اید پہ سب کے آرام سے لگا سکے اصلاح میں اید پہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پالر میں جاؤ تو پالر میں سب کے نفرے ہوتے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا سب ہی کو میندی لگانی ہوتی ہے تو اس لیے اور پھر ہم لوگوں کے پاس بھی اید تیوار پہ آپ کو پتا ہے کام کتنے ہوتے ٹائم دیکھ کے میندی لگائیں پھر اس ٹائم پالر میں جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو پالر میں نہیں ہوتا ٹائم ان کے پاس تو اس لیے اچھا ہے یہ سیکھ جائیں گے نا تو پھر ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اور تو بس پھر یہ میرے میں نے کہا بہت اچھے اچھے آپ ہیوی ڈیزائن بھی لگانا سیکھ لوگتا اور یہ دیکھیں یہ میری بڑی بیٹی کا ہاتھ ہے یہ ان کے کل لگائی تھی میں دی اور ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھے انہوں نے لگائی تھی کہیں سے بھی نہ ہلائی نہ ٹیڑی میڑی کہیں سے بھی نہیں ہوئی بہت اچھی لگی تھی میں نے کہا سوچا آپ لوگوں سے بھی اپنی یہ بات شیئر کروں اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں یا بات بتانا کیونکہ آپ لوگ میری یوٹیوب فیملی ہو تو آپ لوگ سے کیا کوئی چیز چھپانی کوئی بھی کوئی چیز ہوتی ہے چاہے بچوں سے ریلیٹیڈ ہو کیا ہے اپنی خوشیوں کے ریلیٹیڈ ہو تو وہ آپ لوگ کو بتانے میں اچھے لگتا ہے اور یہ بس میرے بھی کمپلیٹ ہو جائے گی پھر میں آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گی سوپنے کے بعد بھی میں دکھاؤں گی جب میں واش کروں گی تو اپنا ہاتھ تو بھی آپ کو دکھاؤں گی اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور کومنٹس کرتے ہیں لائک بھی کرا کریں پلیز جتنے کومنٹس ہوتے ہیں اتنا لائک کرا کریں تو میرا بھی کام ہوگا اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت بہت ضربت ہے اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کریں ہم لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں ایک دوسرے کو چینلوں میں آکے ان کی ویڈیو ووچ کریں انہیں دیکھیں انہیں سپورٹ کریں ایک دوسرے کو تو ایک نہ ایک دن دیکھے گا انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ نے چاہا سب کے چینل مونو ہو جائیں گے اور سب بھی اپنے اپنے اس میں کامیاب ہوں گے چینلوں پر بچ یہی دعا رہتی ہے میری تو ہر پل ہر دن اور میری ساری بہنیں بہت اچھی محنت کرتے ہیں بہت اچھی ویڈیو بناتی ہیں اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایفرٹ رہتی ہے اور یہ میری میندی لگ گئی تھی اور یہ دیکھیں یہ میری چھوٹی بیٹی کا ہاتھ ہے اس نے بلکل لائٹ سے لگائی تھی یہ شرما رہی تھی یہ دیکھیں یہ یہ نو نے بلکل لائٹ سے اپنے لگائی تھی ابھی لائٹ سے شروع کر رہی ہیں پھر انشاءاللہ ہیوی ہیوی بھی لگائیں گی تو یہ میرا لگ چکی تھی اور یہ میرا ریڈی ہو چکا تھا میندی کا کام اور یہ دیکھیں یہ میں نے واش کر کے بھی آپ کو دکھا دیا اپنا ہاتھ سوک گئی تھی میندی اچھی لگائی گے انشاءاللہ ان کو اسی طرح میں پیشیٹ کرتے رہیں گے پسند آئی ہوگی لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ